وَتُو اِزُّ وَمَنْتَشَاءُ وَتُو ظِلُّ وَمَنْتَشَاءُ بے شک عزت اور ظلت کا وارث اللہ تعالیٰ ہے کمی بہشی مجھے میرے رب معاف فرمائے آج آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فقیریں یا فقیر مندہ لگنا ہے یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے دورانی فیملی ویلوگز چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے لازمی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے جی سمپل سی روٹین جو میری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے وہی ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے ہیں کچھ گھر کے کام تھے کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھیں بچوں کی کبرز اُلڑ بُلڑ ہوئی ہوئی تھیں وہ ایک اورگنائزر بنایا میں نے وہ آپ دیکھے گا کیسے میں نے بنایا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے گھر کے کام کیسے نپٹائے ہیں اور پھر میں نے اپنے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو پر ٹکے رہنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے بالکل بھی سو سٹے کنیکٹڈ ویڈ سمیرہ ارسلان جی تو وہ کہتے ہیں نا کہ فقیریاں فقیر مندل لگنا وہ کسی نے صحیح ہی کہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کامیاب دیکھ کر سرخرو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے الٹا کریٹسائز کرتے ہیں اس کی محنت پر اس کے کام پر اس کی آسائشوں پر یا اس کی کامیابی پر کچھ ایسا ہی جی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا آج کر کچھ کمنٹس میرے پاس ایسے آئے ہیں جو کہ حالانکہ آپ کے سامنے ہیں سب جو بھی میں کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہیں میرے پہلے دن سے لے کر اب تک کی ہر روٹین ہر چیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں تو کچھ کمنٹس مجھے ایسے آ رہے ہیں کہ میں نے جو پلوشانٹی والی ویڈیو اپلوڈ کی اس پر آپ میرے کمنٹس چیک کر سکتے ہیں کچھ کمنٹس ایسے مجھے آئے ہیں تو کہتے ہیں سچ ہی کہ واقعی فقیر ہیں فقیر مندہ لگنا دیکھی یوٹیوبر ہیں دوئے یوٹیوبر مندہ ہی لگنا ہیں خوش نہیں ہوگا کوئی بھی کسی کو دیکھ کہ خیر جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکسس دے کامیابی دے پھلتا پھولتا آپ کو بھی رکھے آپ میرے لیے اتنا اچھا سوچتی ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ سب میرے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی اور جیسے اللہ رکھے اسا کون چکھے تو مجھے رب کا میرے ساتھ ہے اور آپ جیسے مخلص لوگ ہیں جو کہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور جی وہ تو ہم چلتے رہیں گے اور بس ہم چلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ جی تو یہ میں ارگنائزر بنایا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا پھر فاطمہ کے کچھ کپڑے تھے وہ میں نے ایک ہینگر میں چار پانچ کپڑے کیسے ہینگ کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ جی یہ ہمارا آ گیا ہے جی فاطمہ کی ڈریسز ایک ہینگر میں میں چار سر پانچ پچ فروکس کیسے لٹکاتی ہوں ڈیٹیل میں اگر آپ نے ویڈیو دیکھ نہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گی سمجھا دوں گی کیسے لٹکاتی ہوں ابھی صرف سری سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک ہینگر میں کہیں چار لٹکین ہیں کہیں تین لٹکین ہیں کہیں دو لٹکین ہیں تو جی کھپ کھپا کے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا ان چیزوں کو ارینج کرنے میں مینج کرنے میں اور جی کبرڈ اولٹ پولٹ تھی آپ بیفور اور آفٹر کا دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پورا میرا وہ بچی کا جو کبرڈ پورا اولٹ پولٹ ہوا تھا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ارگنائز کر کے کیسے میں نے سارے ڈریسز کو ارگنائز کر کے رکھا تھا تو خانے میں کتنی سارے جگہ تھی چلو جی آؤ اپنے غصے اٹھڑا کرنے آپ غصے تھے پانی پاؤ مٹی پاؤ غصے تھے تو دنیا تو ایسی ہی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ میرے لی پریشان ہوں اور نہ اپنی زندگیوں میں پریشان ہوں کسی کی بات سے جب بھی غصہ آیا کرے عوضہ باللہ امنی شتوان الرجیم پڑھ کے اٹھڑا گلاس پانی نہ پیتا اچھا لگے گا آپ کو تو یہ جی میں بنا رہی ہوں یا تربوز کا جوس بنا رہی ہوں اور اپنے آپ کو تھنڈا کر رہی ہوں باقی انشاءاللہ ہم لوگ روان دوان ہیں میری جتنی بھی بینیں یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں اللہ پاک ان سب کو کامیاب فرمائے میری دل سے دعا ہے کسی کو دیکھ کر آپ اچھی دعا کیا کریں اچھا رشک کیا کریں نہ کہ یہ سوچیں کہ وہ آگے کیوں نکل گیا ہے تم نے نام کیوں یوز کیا ہے تم نے نام نہیں یوز کرنا چاہیے جیسے پلوش آنٹی ان کی امہ ہے ٹھیک ہے تو خیر کوئی ایسی وہ نہیں ہے میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ سکسس دے کامیابی دے ہم کنار کرے کامیابیوں سے آگے نکلتی جائیں آپ جتنی بھی یوٹیوبر سے میری ان سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری تمام بہنوں بیٹیوں کو کامیاب فرمائے اور انہیں سکسس دے اپنی زندگی میں ضروری نہیں یوٹیوبر ہیں آپ تو ہر کام میں اللہ پاک آپ کو سکسس دے جی تو یہ گھر کے کوئی چھوٹے موٹے کام تھے وہ کہتے ہیں نا ساتھ سکرتے جاؤ تو گھر نپٹتا جاتا ہے یہ کب سے اس کا یہ لکڑ اترا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج میرے ہاتھ یہ گن لگیے گلو گن کے کافی کل کا پھر انشاءاللہ کل دوں گی آسا جی تیڑی روٹی کھا دی نال مکھن پایا روٹیاں نال چوپڑیاں تو میری سہلیوں پہنوں تکو اور میری یہاں جس جس بہن کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہے میری ریال والی اصلی بہنیں بھی اور میری یوٹیوبر بہنیں وہ اور یوٹیوب فیملی جو ہیں جن کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہے اپنے ایسے دن یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے مطلب ایسے چوپڑ کے روٹیاں کھائیں تھی ایسے لسی پی تھی تو وہ ٹائم مجھے تو واقعی میں یاد آتا ہے لیکن اس چیز کا مقابلہ نہیں ہے کیونکہ تندور کی روٹی کی اپنی بات ہوتی ہے تو جی یہ منٹ مارگریٹا میں نے بنایا تھا اپنے ہزمن کیلئے آپ کو تو پتہ گرمی بہت زیادہ ہے تو جس میری بہن کو قصہ آتا ہے تو وہ گرم نہ ہوا کریں کچھ تھڈا پی گئے نہ کرو تھڈا ٹھیک ہے امید ذکرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ